بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرے پیارے دوستو بزرگو میرے سب نوجوان ساتھیو میرے دیکھنے اور سننے والو میں آپ سب کے لئے دعا کو ہوں اللہ پاک ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اور اللہ پاک اپنی رحمت کرم فضل فرمائے ہم سب کو دنیا میں آسانیاں پیدا فرمائے آمین سم آمین محترم پیارے ساتھیو آج میں آپ کے سامنے ایک ویو پیش کر رہا ہوں یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ سرزمین مکہ تل موظمہ کی سرزمین ہے یہ مکہ کے پہاڑ ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ان پہاڑوں پہ اس وادی پہ اللہ پاک کا بہت خاص کرم اور فضل ہے کیونکہ اس وادی پہ اس پہاڑوں میں اللہ پاک کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ مجود ہے تو میں ابھی تھوڑا سا اس سے دور ہوں تو ایک پہاڑ کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں محترم پیارے ساتھیوں دیکھو یہ وہ وادی ہے جس میں اللہ پاک کے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہی وادی پہ اس درتی پہ دنیا پہ تشریف لے کے آئے تو بعد بھی آپ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے چلے گئے تو یہ وادی کے وہ ہی پہاڑ ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو ادھر سے وہ مکہ کلاکٹاور تھوڑا سا دور ہے یہ پہاڑی کے دوسری طرف ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر جاؤں گا تو آپ کو وہ بھی بیو دیہوں گا تو اللہ پاک آپ سب کو دعا کرتا ہوں کہ رحم کرم اور فضل فرمائے اور آپ سب لازمی میرے چینل کو سبسکراب کیا کرو میں اتنی میند کر کے آپ سب کے سامنے یہ بیو پیش کرتا ہوں تو مخترم پیارے ساتھیو یہ وہی پہاڑ یہ وادیاں مکہ کی سرزمین ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعی علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ تمیر کیا سب سے پہلے تو ابھی میں وہ بیت اللہ خانہ کعبہ تو کافی دور ہے لیکن ان کے پہاڑیوں کا ویو دخوا رہا ہوں تو ہمارا ادھر ایک کام تھا میں کام کے سلسلے میں در آیا تو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو مخترم پیارے ساتھیو کام کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا کیا کام ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے ہم سب پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے کسی قسم کا گام پریشانی آپ تام سیب تام سکتی ہیں بلامت ہوں محفوظ رکھے آمین سم آمین تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو جائے گی راب رکھا